جیڑا تیرے گارچ مزدور کھڑا ہے خوددار بندہ ہے مزدوری کھڑا ہے جیڑا سیر تک سکتہ گاری چاہیے کھڑا ہے اگر دیونہ چاندہ جیتے ہو دی پانچ سو مزدوری ہے تو چھے سو دے وہ تو فیدہ کیوں اسی حکتہ و کام شانک نال کرے سی دو جائے اس تو افضلے جیڑا ہاتھ نال کمائندہ پہ آئے ہاتھ پھیلائندہ تا نہیں پہ آ بھائی جان بات ہے میرے بھناموں اس طریقے نال پیغام پہنچایا ونیے اس طریقے نال مدد کیتی ونیے تاکہ خوددار لوگان دی حوصلہ افضائی ہوئے اور یہ دے پیشہ بار بھیکاری ہیں ازما کے ویک لو انہاں تسا لکھ روپے آئی دے چاہنا دو جے دے ہارے وقت روڑتے تین منگدہ نظر آسی جیہا جیہا بلکل چاسپ ہے یہ بلکہ میرے خیاس آئے بھین اور سرائندہ نے چاسپوئی نہ شریعتی اس وقت جہاں تو منح کی تھی ہے ہے کہ موزیدہ بہت بڑا نمبردار ہاں نا تو جیب کٹی گئی دو جے دیارے جلے جیب کٹی گڑی تھے چڑھیا ایک زمیدار بندے کان منگڑا بہت بڑا شرمدگی ہے سیر تلے کی تا اکھی جھکائیاں تے آکیا بھائی مارکہ سون لاؤ باس آلیوں میں کوئی غریب نہ میں موزیدہ نمبردار ہاں اتنے مربے اتنے ٹریکٹر اتنیا میرے ٹرالیاں تقدیر دہ کرنا ہے جیب کٹی گئی تے حقیقت مبنیا اکھییں تھوڑے ہانجو 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 ہائیں پور نام اکھییں ہائیں خود دار بندے کان سوال کرنا مشکل ہوندہ ہے میری مدد کرائیں پوری گڑی آلے چندہ کٹھا کیتا کافی پیسے بنے گڑی تو لتھا جلے گنی اس تو بہن دیر آئیں پہلے ادلی تے چڑھیا ہونے ادلی تے چاڑھ بیٹھا جنہاں سمجھ آ گئی ہے بھائی اوہ اگال لمبردار ہاں موزیدہ ہاں اتنے ٹریکٹر ہیں اتنے ٹرالیاں چھے مہینے گھار کوئی نہ گیا کہیں لے ادھے ویندہ پہ آتے کہیں لے ادھے ویندہ پہ آتے جیدہ چھے مہینے ہو غولات پوچھے بابا پتہ نہیں کی دے گیا چھے مہینے ہو گڑی تے چڑھے انہاں سوڑ لے ابابا صاحبیں انہاں کیا ابابا ایک ہی کیتے ہو اتنے ذمہ داروں آ کیا تُساں بے شک زمین نہ تُساں سنبھال لو ہار شاید تُساں سنبھال لو نہ اتنے ہارنچ بچ دیئے خدا دی کا سمجھ جنہاں پننن دی چاس پہ گئیے یقین کرو انہاں دکھول انہاں کہنات دے چاہنا وہاں تُسے طریقے نہ اور حکم شریعت اے آ دیئے کہ پیشاوار بکاری دا کیا ہے مزمت دا حکمیں پیشاوار بکاری دی شریعت اسلام اللہ گواہی قبول نہیں کریں دا او گواہی دےوئے ہی سہی تا اسلام ہو دی گواہی قبول نہیں کریں دا معصوم دا فرمانے جیڑا کسرت نال حد پھیلامنا شروع کر دےوئے اللہ اس کے ستر دروازے غربت دے کھول چھڑے دا او دیوئت غربت مقدی بھی نہیں ناراستہ نہیں ہوتے پہ میرے پاہ لہٰذا خوددار بنو خوددار لوگن کتنے اسلام نے خوددار لوگن کتنا پسند کیتا ہیک میں سے ہیک جملہ مسائدہ میں بارہاں مافی منقصہ اپنے برامت میں ایو ارز کردہ پہ ہمیں کہ گزارش ہے خوددار لوگن اسلام کتنا پسند کیتا مزدور لوگنو سرکار فرماندن گئے رہے بندے دنیا کمائیے دنیا کس وستے اس وجہ تو کمائندہ ہے میں اپنے بالان دا رزق حلال کھاما تیسری اے نیت کرے میں اس مالی چو کہیں دی غریب دی مدد کارلما اینہ چوکو نہ کوئی عبادت نہ اینہ چیزیں کوئی سجدے ہیں نہ نماز دی نیتے نہ حج دی نیتے نیت کے حلال کھاما کوئی بچ پوے تکیں غریب دی مدد چکران اس نیت نال کمائندہ ہے کہ امہ تالے دے سب دے چیرے اگر سیاہ پی ہوئین اس دے چہرہ اینج چمک دویا نظر آسی جی میں چودویں دے چان چمک دویا نظر اللہ اکبر معصوم فرمائے اگلی بات اتنا ثواب مزدور لوگ دی مدد کرنا اور مزدور لوگ دی حسن افضائی سریعت نے کتنا حضرت سعد حضور دے صحابی ہے ملن کان جو آیا ہے نا ملن کان تے حضور نال مصافق کی تس جدا مصافق کی تس بھائی جان حضور محسوس کی تا کہ حضرت سعد دے ہاتھ خرد رہن خرد رہن تو مراد سخت عمومی طور تے جیڑے کئی کلہاری دا کام کرن ڈٹھو اس نے انہاں دے ہتھا تے چھالے آویں دیں ہاتھ سخت ہوویں دیں حضرت نے محسوس کی تا کہ سعد دے ہاتھ بے کے پر فرمائے دیں اے میرے سعد سارا جملہ حکم کتنا رحمت بھرا جملہ ہے میرے سعد نبیہ دا سلطان پہ اے میرے سعد خیر تہے تیرے ہتھن کیا ہے وہاں کہ یا رسول اللہ بہتر جائیں دیو میں مزدوری کریں کلہاری دا کام کریں اس وجہ توں اے میرے ہاتھ سخت ہو گئے کہنات قربان کرا اس جملے توں اس وقت توں آخذہ یدہا حضور نے حضرت سعد ہاتھ چایا اور بلاند کر کے پر فرمائے دیں اے میرے سعبہ جائے جنتی ہاتھ وکڑوے میرے سعد جائے جنتی ہاتھ وکڑوے میرے سعد ہاتھ وکڑوے جائے وہ ہاتھ وکڑوے جڑا اللہ نے جہنم تے حرام کیتا ہے میرے سعد ہاتھ وکڑوے وات اس آئیں گال نہیں مکی حضرت سعد ہاتھ نبیان دے سلطان نے چایا فاقبہ لہا تے ہاتھ سعد ہاتھ بوسرہ دیتا شیعہ سنی بھائی بات ذرا توجہ کریں مائے درہ نجی اگر روایت سمجھی ونیے مزدور دا کام اگر اس روایت نو سمجھے مزدور سر جکاوے نہیں بلکہ بھرے بازار سر چاہ کے ٹور سکدہ کیوں قینات حضور دا ہاتھ شمدیے حضور مزدور دا ہاتھ شمدن حضور مزدور دا ہاتھ حضور مزدور دا ہاتھ شمدن مزدور حضور حضور مزدور دا حد چمدن خوددار لوگا دا جہاد ودا کریں دا اور بندہ جڑا حلال کمیں دا ودا ہے حضور دے سامنے ایک بندہ جو آیا ہے نا ملر کان تو بیٹھیں صحابہ اور ٹورے آیا ہے نا سامنے ایک بندہ کڑیال جوانا صحابہ وے کہا دیں یا رسول اللہ کیڑا کڑیال جوانے کاش ساڑے نال مل کے جہاد کریں دا مارا ونیا تھا شہید بنیا جنتے دی مریج ونیا گوھر ہے مریترہ مریج ونیا تھا شہید بنیا جنتے دی مار کیا گوھر ہے غازی بنیا وقت جنتے دی ایڈہ کڑیال جوانے کاش جہاد کریں دا حضور دے چہرے دا رنگ بدلیا فرمایا تو انہیں کہیا کیا ہے جو جہاد نہیں بدہ کریں دا میرے صحابہ یاد رکھا ہے اگر بندہ جڑا بیل چکن دیتے چاہیے ویندہ ہے حلال رزق مامان دی خاطر ویندہ پہ آئے اینج سمجھے جی میں مصطفیان علمیل کے جہاد بدہ کریں دا لہٰذا حلال دا رزق مامان تھوڑا ہو سی مگر اس تے گزارا ہو سی کیام مطالد سرخ روحوں سے شیخ سعید بہت بڑے مطبر شخصیتیں اہل سنت دی انہوں نے پڑھ کے حیران آئے گیا انہوں نے کل ہک جوان جو آیا ہے نا جوان آیا ہے تے آن کے عاد ہے میں ایسا ہی آئی تو بعد مزدوری چھوڑ دیتی ہے میں کوئی کامی نہ کرے سا میں گھر بیٹھا راست رزق مامان وہاں کیا میں ہک واقع ہے جو دیتھا ہے میرا دیل اچھے گیا میں توقع اللہ اللہ کا لے اللہ کے توقع کرنی کوئی کامی نہ کرے سا حضرت سعید فرمایا کیا دیتھا ہی وہاں کیا میں دیتھا ہے بھئی ہک کیا ہے شیر جائے شکار کیتا ہے شکار کرن تو بعد اس کچھ تھوڑا جی آپ کھا دا ہے وہاں تو اپنا ٹکڑا جیڑا ہے گوشدہ لائے کے ٹور پہ آئے میں اوہ دے پیچھے ٹوریاں میں دیتھا ہے ہک اندھی لومبڑی ہے جہیں دی اکھی ہیں کہیں نا وہ جیڑا بچی ہویا ٹکڑا ہائی نا وہ شیر جیڑا ہے وہ لومبڑی نو کھویندہ رہا ہے میں دیتھا ہے میں سوچیا جیڑا اللہ اندھی لومبڑی نو رزک دیندہ اوہ میں نو نہ رہ سی میں ہون گھار بیٹھا رہا ساں بہت خوبصورہ جملہ شیخ سعادی نے فرمایا وہاں کیا میرا بچڑا نوجوانہ ایک چیزا کیا دیتھی ہیں اس ایک لومبڑی دیتھی ہے اس ایک شیر دیتھ ہے لومبڑی بھندہ ارادہ کیتا ہے شیر کیوں نے بندہ مرہ لومبڑی بھندہ ارادہ کر لے شیر کیوں نے بندہ لومبڑی جوونہ جڑی بیٹھے آن瀛 بیٹھے شیر جہاں آپ ہی کھاندہ ہیں انہوں ہی کھاندہ ہیں تو شیر بنمندوری کار خود بھی کھاؤنا ہی کھوا اور اگر اس میسیج میں آخری بات بارہا بانیا تو معافی ذاکرین تو معافی آخری بات اگر اس واقعہ دا نتیجہ لائے تو کیا ہے مزدور لنبڑی دی مانے نہیں ہدا مزدور شیر دی مانے دو دا کیا مطلب فیکٹری آلا کھا رہا ہے مزدور مزدوری کریندہ ہے تا کھاندہ پہ آئے بچھے آلا مزدور دی وجہ تو کھاندہ ہے ایک ٹا تھبیندہ ہے تا وہ کھاندہ پہے مزدور شیرہ دی مانے دھون دیں جنہ دی وجہ تو بے رزق کھان دیں احترام کار دین دا دین سوکھانے محمد دیا دیا چادرہ دے کے اج رکم اللہ ایک جملہ پھراملہ ممبر راضی روای مولا راضی ہو بے دین دی خاطر کہیں نبی دین پوتری نہیں رولے جی میں رول گئیں یا نلی دیا دی جی میں ملک دے شہباز پڑھ دے پیان امام حسین دی شادت گال امام حسین دی شادت مکمین دی اچھا رونہا گالا اس تو اگنا ود گئی آل محمد تے ظلم پلیدیاں دیاں تے ظلم بہو پہلے میں ایک روایت پڑی بہران رہ گیا ہندوستان دے دو بادشاہ ہیں ہیک دا ناہائی ابراہیم گوھر ہے میری طرف ابراہیم ادھم دوسرے بادشاہ دا بیا ناہائی زہیر الدین بابر انہ دی جنگ ہوئی ابراہیم مارا گیا زہیر الدین بابر جڑھا او جت گیا میں روایت صرف گالب کار کے دا ممبر بنامان دے حوالے کرنا رہاں جا آو ایسی جنگ دے نصیب بچے ابراہیم مارا گیا زہیر الدین بابر جت گیا جیڑا جت گیا نا او دے گارچ جشن دا سماہا فوجی نچ دے پین ہتھیار سٹین دے پین شباب و کباب دی محفلہ اچانک کہ زہیر الدین بابر دے آن کے ڈسایت تیرے دروازے تے کئی مسطور آئی کھڑیے شریعہ دا برکہ سارتے پاتی کھڑیے دو نالو دے بچیاں بھی ہیں تے او کچھ تیرے نالگال کرنا چاہ دیے دنیا دا بادشاہ دیکھ کیا دا جب برکہ پائی کھڑیے تا اے شریف ہندے آمان دی جہاں نہیں جیڑے روندے پین شاید او ایس وجہ تو روندے پین بھے دنیا دا بادشاہ او اونوے لیکو روندے پین جس لئے لوگ پین دے شراب بیٹھے ہیں پتہ نہیں کہہ جائے مسلمان ہیں شراب دے جام ہاتھے چاہی بیٹھے ہیں انتے آدھے ان گھننا محمد دیا 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 اجرکم اللہ او اکیہ جائے او ایسی یہ نتے ہو جتے آوان دے قابل نہیں او دے کان علی دا مکان بنا او حجرے چوکو بلہا میں اندے نال کوئی گال کرے سا اے ٹردہ ہوئے آیا زہیر الدین بابر آیا اس مستور دے کونے بی بی وہاں کیا میں عام مستور نہ سمجھے جیڑا زہیر الدین بابر مرایا ہی نہ جیڑا ابراہیم مرایا ہی میں او دی ماہ ہاں اسے لفظ دے میں ممبر چھوڑے لگا میں او دی ماہ ہاں اے اس بادشاہ دیاں دیاں ہیں تیرے کولٹور کے اس وجہ تو آئی ہیں پچھے نہ آئی ہیں سن قید کرے سے یا وطن پہنچائے سے اور میں موت آئی ہیں اس جملے تھے بادشاہ شراب دا جام سٹ کیا دا ہے نہیں نہیں تو اکو قید نہ کریں دا بادشاہ دیاں دیاں نو قید ہی نہیں کریں دا میں محمل دا انتظام کریں نا توان خیر و افیت نال وطن تے پہنچا سن روندے تیس وجہ توان پتہ نہیں کیڑا وقت تھا شام غریبہا علی دی دیا سجاد دا کندہ حلا کیا دیا سجاد بچڑا بھرائی میرے مارے نے رسیئی میکوپا پتری میرے مارے نے رسیئی ساکوپا میں نے ناہ نو بناتے رسول اللہ اور لوگوں اصار اس بسم اللہ کہاں لوگوں اصار رسول دیاں دیاں جہندہ کلمہ پڑھ دیاں اسے نبی دیاں اللہ قوم سالو اللہ صلی اللہ شکریہ